چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا وہ کچل گئے ہیں جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے پاٹو آڈیا لسٹا اپ نمبر تھری ریمیکس پاکستان میں تنخواہ اتنی ہے تو مہنگائی اتنی ہوئی ہوئی ہے اس لیے وہ ان کو ایزیلی ویزا دے دیتے ہیں پاکستانی کو ویزا بہت آسانی سے مل جاتا ہے کاراجی سوتا نہیں ہے لیزبن بھی سوتا نہیں ہے سر لیزبن بیسیکلی کراچی ہے ان کی لیے تو ابھی سمجھیں دروازے کھلے ہوئے ہیں پاکستانی آپ کو فود اور کلچر چاہیے تو وہ اوڈی ویلیش ہے پورتگال مطلب ایک لاس سپورٹ ہے بلکل ٹرائول گائیڈ بنے ہوئے ہیں ایسا کیوں اسلام علیکم وانس اگن ایک دفعہ پھر ملک ارسلان آپ کی حدمت میں حاضر ہے سار زمین پورتگال کے دل کیپیٹل نسبون سے آج ہم گرون کے مسائل پر بات کریں گے اکاموڈیشن ریائش جہاں پر آپ نے سونا ہوتا ہے آپ دیکھنے ہوتے ہیں حسین اگر وہ جگہ آپ کی اچھی نہ ہو تو آپ کی لائف حراب ہو جاتی ہے آج بیڈ سپیس اور اپارٹمنٹ وغیرہ کے بارے میں میرے دوست سفیان صاحب آپ سے ڈسکس کریں گے اسلام علیکم وانس اگر سلام ارسلان بھئی کیا آلیں کیسے ہیں زبردہ بلکل فیٹ فارٹ بڑے چمکتا ہو رہے ہیں آج کال سر آپ سے کم سمگ رہا ہوں ماشاءاللہ بلکل تیار ہو کر آئے ہیں آپ نے دیکھا کہ ٹیوریسٹ آئے ہیں تو آپ یہاں بلکل ٹرائیول گائیڈ بنے ہوئے ہیں ایسا کیوں بہت شکریہ اصل میں یہ آپ کو دیکھ کر دل کو دل سے رہا ہوتی ہے اور ہربوزے کو دیکھ کر ہربوزہ رنگ پکڑتا ہے اصل میں آپ بہرین سے ہیں بڑے لاش پاش ٹائٹ ہمیں بھی آپ نے ماشاءاللہ اپ ڈیٹھ کر دیا سر مجھے لگ رہا آپ کچھ اور تلاش میں آپ یہ ہو گیا سب آپ نے کر دیا آپ کسی اور تلاش میں گھوم رہے ہیں زندگی میں کوئی نیا تو نہیں آنے والا کہیں سر یہ آپ بتائیں گے مجھے تو لگ رہا آنے والے چہرے کی مسکرار بتا رہی ہے آپ کی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں گائز اور ویورز کو نہیں اپ ڈیٹھ دیں گے اچھا چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اچھا یہ بتائیں پرتگال میں آپ جب آئے ہیں تو آپ کو بیڈ سپیس آسانی سے مل گیا تھا رہائش کاموٹیشن کے والے سے کیا آپ بتانا چاہتے ہیں سر رہائش کے مقابلے میں یہاں ایک مسئلہ بہت ہے کہ رہائش جو ہے یہ ایک تو مینٹین نہیں ہے کسی کی بھی انوینٹری جو ہے رہائش کے اکارڈنگ نا وہ کوئی ایسا بنی گی نہیں ہے مطلب لوگ یہاں رہ رہے ہیں اور مطلب کہیں بھی ایک تو اگر آپ فور سپس مند اند آپ کا چھلو اور آپ کو کہیں بھی نئی جگہ چاہیے تو آپ کو بہت بڑی پرابلم ہونے والی ہے تو تقریباً ایک مہینہ پہلے اپنی چیزیں دیکھنا شروع کریں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فور سپس ہمیں روسیوں کی قریب چاہیے تو ہمیں بہت دور ملے گی اگر ہمیں وہاں چاہیے تو مطلب ہماری ایک جو ہماری وش ہے اس جگہ پہ ہمیں نہیں ملے گی زبردست اچھا یہ بتائیں کون سی آپ آئیڈیا لسٹا اور مارکٹ پلیس یہاں پر بیٹس پیس مل جاتی ہے ٹونے سے سر اصل میں یہاں جو مین ایک سپورٹ ہے وہ مارتی مونیس ہے ٹھیک ہے مارتی مونیس ہم دیسیوں کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کیوں کیونکہ ہمارے سیونٹی پرسن کام وہاں سے ہوں گے اگر کوئی بھی ہمیں کام کرنا ہے لینگویج بیریئر ہے پاکستانی جن جانا ہے کھانا پینا ہے تو وہاں سے ایک بہتر نظام وہاں چلے تو ہم وہی پریفر کرتے ہیں کہ انجوز چلے جائے یا کئی اور چلے جائے مارتی مونیس کے نیر اراؤنڈ اپاوٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ریائشن ہونی چاہیے مطلب اگر فورٹ جیسے میں ہوں اگر میں آیا ہوں تو مجھے پہلا نیا بند ہونا میں مجھے ایسی چیزیں چاہیے کہ میں اپنے سارے کام پہلے نمٹال ہوں اپنی فائلنگ اپنے سارے کام اس کے بعد میں کہیں ایسی جگہ جاؤں جہاں ایک سکون ہو زبردست اچھا یار یہ بتاؤ آپ جرمنی فرانس ویٹن ڈن مار کو چھوڑ کر پرتگال میں کیوں آئے ہیں سر پرتگال مطلب ایک لاز سپورٹ ہے یہاں آنا تو مطلب سمجھیں لازم ہے کیونکہ کارڈ ہمارا چیزیں ہماری سب یہی مینش ہونی ہے جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے یہ کہتا ہے مسائل وغیرہ میرے لیے کچھ نہیں ہے یہ انشاءاللہ ڈی ارسی کارڈ اور پاسپورٹ لے سکیں گے اچھا یار یہ بتاؤ جتنے بھی نئے پرتگال میں آنے والے لوگ ہیں انہیں آپ اکاموڈیشن کے والے سے کیا سیجیسٹ کرتے ہیں کہ کیسے وہ اپنی ریش دون سکتے ہیں اچھا اس میں ایک بہت انہوں نے انٹرسنگ ٹاپک چھیڑا ہے وہ انٹرسنگ کیوں ہے وہ یوں ہیں کہ اگر فور سبو ساب بنگلہ دیش سے بلانگ کرتے ہو اور آپ کو چاہیے بنگلہ دیشی کے ایک انوارمنٹ چاہیے کہ اچھے خاصے لوگوں آپ کو ایک اچھا خاصا انوارمنٹ مل جائے کھانا پینا ساری چیزیں آپ کے ایک اچھی جگہ مینج ہو رہے ہیں تو آپ بیسیکلی مارتی بونیس کی طرف جانا اور اگر آپ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں کہ پاکستانی آپ کو فوڈ اور کلچر چاہیے تو وہ اوڈی ویلیش ہے یہاں ایک میجوریٹی ایک بنگلہ دیش کی میجوریٹی اس طرف رہتی ہے پاکستانی میجوریٹی اس طرف رہتی ہے تو علاقے جو ہیں انہوں نے ایک تھوڑ سے باٹے ہوئے ہیں تو ہمیں ان علاقوں کو دیکھ کے چلنا ہے کہ ہمیں کس طرف جانے رہنے ہیں کیا بات ہے بڑا زبزست ایکسپلین کیا ہے خندرات بتاتے ہیں کہ مارت شاندار تھی مجھے لگتا کہ ٹوٹے ٹوٹے بھی ہیں کوئی عشق کا مسئلہ تو نہیں ہوا آپ کے ساتھ کہیں نہیں ابھی تو سر فائل کا چلنا ہے اللہ حیر کرے اچھا امیگریشن کا مسئلہ ہے ابھی تک صرف ابھی امیگریشن کا مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے باقی سب مسئلے چھوٹے ہیں اچھا فائل لاکرالی ہے آپ نے فائل الحمدللہ ہو گئی چلیں یہ تو بہت اچھا ہو گیا اچھا یار جو لوگ فیملی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں میں دن کے دو بچے ہیں وہ یہاں پر آپ کو پتا ہے امیگریشن کھلی ہے تو امیگریشن لینے کے لیے آ رہے ہیں ان کے پاسپورٹ اور بیٹر فیچر کے لیے آ رہے ہیں اب وہ اکاموڈیشن کیسے ڈونڈیں گے یہ خود ہیں ان سے آپ کانٹیک کریں یوٹیوب کے ذریعے موبائل کے ذریعے یہ بھی آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں بہت زبردست اچھا یار یہ بتاؤ جو نیا بیبی بار نہ ہو رہا ہے پرتگال میں اس کو واقعی نیشنیلٹی مر رہی ہے یا یہ افوا ہے آپ نے کیا دیکھا ہے سر یہ تو یہاں کا لاؤ ہے اچھا یہ یہاں کا لاؤ ہے اس میں نہ میری کوئی رائے نہ آپ کی کوئی رائے مطلب دو رائے ہے ہی نہیں یہ لیگل ہے اور وکیلوں کا لاؤ ہے یہاں اس چیز پر لوگوں کو پاسپورٹ اٹھاتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا زبردست آج ہمارے ٹاپک اکاموڈیشن ہے ریائش ہے بیٹس بیس ہے فلیٹ ایٹی زیرو ٹو آج ہم اسے باہر نہیں جائیں گے اصل میں ہم لائیو آئے تھے دونوں بھائی تو ہم نے دیکھا کہ ہر بندہ ریائش کے بارے میں پوچھ رہا ہے ریائش کے بارے میں پوچھ رہا ہے اچھا یہ بتائیں یہ جنتہ کیا بلا ہے سر جنتہ بیسیکلی مطلب جنتہ ایک ایسا ہے کہ آپ کا ایک پوسٹل ایڈریس ہو گیا مطلب اگر جنتہ نہیں ہوگا آپ کوئی بھی کام آگے نہیں بڑھا سکتے مطلب جیسے میں نے آیا ہوں مجھے بینگ اکاؤنٹ کھلوانے میں بینگ اکاؤنٹ جب تک نہیں کھلوا سکتا ہے جب تک میں بات جنتہ نہیں ہوگا جنتہ کیا ایک پرمننٹ ایڈریس آپ کا تو جنتہ جو ہے وہ لینا پڑتا ہے یہاں ملتا نہیں ہے لینے والے واقعات ہیں اس کے جو ہے نا معاملات آسان نہیں ہے جنتہ کے جنتہ ویری ٹائف ہوا ہے جیسے امریکن امیسی میں ویزا پلائی کرنا اور لینا مشکل تھا پاکستان سے ایسے ہی لگتا ہے پرتکال میں جنتہ بنانا بہت بڑا ایشو ہے فائل کے بعد دوسرا کام جنتہ ہے پہلا فائل ہے دوسرا جنتہ ہے جیسے جنت میں جانے کے لیے مرنا پڑتا ہے ایسے ہی جنتہ بنانا فائل لا کے بعد ایک ڈیفیکلٹ کام ہے بلکل ڈیفیکلٹ ہے کیوں کیونکہ یہ آپ کی بیسک نیڈ ہے ایک کیوں جنتہ بیسک نیڈ اس لیے آپ کا بینگ اکاؤنٹ کھلے گا آپ یہاں کے فائننشل سسٹرم میں آتے رہو گے جس جس طرح آپ فائننشل سسٹرم میں آتے رہو گے آپ کی فائل سٹرونگ ہوتی رہے گی اور وقتن وقتن آپ کوئی آگے بھی موف کرنے تو آگے بھی آپ کی کام آئے گا اچھا زبردست اچھا یار یہ بتاؤ آپ جو لوگ بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں بڑی فیملیز ہیں چار بچے ہیں ان کے چھ بچے ہیں پانچ بچے ہیں کوئے سے دبائی سے سعودیا سے شارجہ جمان فجیرا ریسل ہے محمل کوئین ابو زبی سے بہت زیادہ پیسے ہیں ان کے پاس مطلب بزنس میں ہیں انہیں آپ لس میں ریکمنٹ کرتے ہیں کاموڈیشن کے والے سے اور بزنس کے والے سے پورٹولیریا کیا انہیں ریکمنٹ کرتے ہیں آپ سر ان کی لیے تو ابھی سمجھیں دروازے کھلے میں ٹھیک ہے وہ اگر ابھی آویل نہیں کریں گے تو سمجھیں وہ لیٹ ہو گئے ابھی ایک بہترین مطلب ایک سال کا ایک سیشن ایسا ہوتا ہے جس سیشن میں بزنس کاروبار کھلا ہوا ہوتا ہے وزیڈ ویزے کھلے میں اپلائے کرنے کا ٹائم ہے کاروبار یہاں آکے کریں پاکستان اور مینس پاکستان کا جیسے گروپ بنا ہوا ہے وہاں جا کے اپنی ریائش کاف پہلے سے ڈال دیں آپ کسی سے کانٹیک کر لیں کسی بھی تھرو ایڈوانس دے دیں یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کے بحاف پہ بھی دے سکتے ہیں آپ کرنے والے بنیں مطلب آپ کو ایک سٹیپ لینا ہے آپ کو پکڑ کے چار سٹیپ چلانے والے ہاں لوگ مل جائیں گے چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہ رہے ذرا وہ کچل گئے ہیں یہ بائی بالکل آپ کو صحیح بتا رہے ہیں کہ موقع پہ چوکا کوئی دوڑنے والا گوڑا ڈونڈ کے آپ اس کو اپنے مشن پہ لگا سکتے ہیں کوئی وکیل کوئی بندہ ہائر کر لیں جو آپ کے لئے کامونٹیشن ڈونڈے اور آپ کے آتے ہی جنتہ وغیرہ بانجیں اور آپ کو مسئلہ نہ ہو اچھا جار یہ بتاؤ اس وقت آپ کے حیال میں لیسمن رہنا مناسب ہے پورٹو یا لیریا یا ایک کوئمبرہ وغیرہ کیا کہتے ہیں سر لیسمن بیسیکلی کراچی ہے بس لیسمن کو جیسے کراچی آربوکے کی ماں تھی ہے ایسے ہی پورتگال میں لیسمن بھی بس سر یہ جو ہے نا لیسمن کراچی ہے یہاں کا انوارمنٹ یہاں کا رہن سہن محول کراچی محول انسنس نائنٹین سیونٹی والا اچھا ایک محول نا جس چائم ایک کامیاب زندگی میں تھا کراچی اس چائم کا بعد میں اگر نہ مگر یہ تھا لطاف نگر یہ کیا سین ہو سر وہ بس بھائی کی بات بھی اس میں نہ کریں تو بہتر ہے وہ تو بھائی ہیں بلکل ٹھیک ہے ٹھیک سر اس کے علاوہ جو باقی یہ معاملات ہیں یہاں کے لیسمن کے مطلب بیسیکلی پبلیشن کے حساب سے ٹریسک کے حساب سے ایونٹ کے حساب سے جدنی یہاں رون ہے کہ یہ کراچی ہے مطلب کراچی کے یہ کہنا ہے کہ کراچی سوتا نہیں ہے لیسمن بھی سوتا نہیں ہے بلکل ایسی ہے سر بہت زبردست پر فیکٹ کیا زبردست انفارمیشن دے رہے ہیں اچھا میں نے دیکھا ہے کہ آٹھ سو یورو سے لے کر بارہ سو یورو تاک اس وقت ٹی ٹو ٹی تری مل رہا ہے یار یہ بہت ایکسپینسیف نہیں ہو جائے لوگ آئیں گے انہیں تو کام نہیں ملے گا بہت زیادہ مسائل ہے مطلب نیا آنے والے بندے کو کام نہیں ملا گیا بچے کوئی سکول میں ڈمیشن میٹرو کے کارڈ کے پیسے تو لوگ کیسے سروائیو کریں گے سر یہ سکیم ابھی عرب والوں کی لیے کیونکہ عرب والے ماشاءاللہ اچھا پیسہ منٹ کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے ایک اپنی لیے شاید بچ چلیں آگے زندگی بیٹر کریں کیونکہ ہمارے سامنے سارے حالات ہیں کل کو جوب ختم ہوگی آپ کو سارا سامان اٹھا کہ پاکستان جانا پڑے گا یا پھر آپ تب موف کرنے کی سوچ رہوں گے تو اس سے بہتر ہے ابھی آپ موف کریں یہاں ساری چیزیں منیج کریں جہاں تک آپ نے پیسے یا ایکسپینس کی بات کی ہے دیکھیں کچھ وقت تو گزارنا پڑے گا انہیں کچھ وقت انہیں حلکہ رکھنا پڑے گا اپنا ہاتھ اس کے بعد انشاءاللہ سب منیج ہو جائے گا اچھا ٹھیک ہے جو پاکستان سے نئے آنا چاہتے ہیں بینکر جیسے آپ پتاتے ہیں آپ نے بینک میں بھی جاب کی بینکر از رات سکول ٹیچر ایڈ ماسٹر یونیورسٹی پروفیسر سرکاری ریٹائر افیسر وہ کیسے آ سکیں گے اور کیسے کامنڈیشن ڈون سکیں گے سر پاکستانیوں کے لیے تو ابھی یہ ہے کہ اگر جن کے ٹیول ہسٹری بنی ہوئی ہے یا جو آگے موف کرنے کا سوچنے کہ نیکس ٹیار ہم یہاں آجائیں ان کے مطلب پلانس ہیں یہاں آنے کے تو ان کے لیے بیسک یہ ہے ان چھے مہینوں میں اپنے آپ کو پرپیر کریں پرپیر کیسے کرنا ہے اپنے کو اپنا بینک اکاونٹ اپنی ٹیول ہسٹری اپنا فائننشل جتنا آپ کا کام ہے ان کا اپنا سرکمٹینسز بڑھا دیں مطلب اپنے آپ کو فائننشل بی سرکر کریں کہ آپ کے بینک اکاون اپنے آپ کو ایک تھوڑا سا باہر کا ایڈموسفیر بھی لیں کیوں ایڈموسفیر لیں تاکہ آپ یہاں آکے یہ نہ دیکھیں بلکل میں اس محل سے آیا اور یہاں آکے آپ ہیڈیٹیٹ ہونا پریشان ہو تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک آر ٹرائیول ہسٹری بنایں تاکہ آپ کو ویزا ملنے میں بہت ایزی ہو فیملی کو ویزا بہت آسانی سے مل جاتا ہے کیوں کیونکہ فیملی کے اوپر سر بینک کی جوب بس وہ بینک کی جوب تھی اللہ پاک نے احسان کیا ہمیں یہاں تک پہنچا دیا بس جہاں رستہ وہاں اللہ تعالی نے پہنچایا ہمیں اچھا اس میں یہ پوائنٹ یہ نکالنا چاہ رہا ہوں میں کہ جتنے بھی لوگ پاکستان میں ویل سیٹڈ ہیں یا آنے والے وقت میں ان کا فیوچر حترے میں ہو سکتا ہے جیسے بینکر ہوگے آرمی ریٹائر افیسر ہوگے سکول ٹیچر وغیرہ یا بزنس مین کیا انہیں آپ پرتکار رکمنٹ کر رہے ہیں کہ انہیں آنا چاہیے آنے سر آبیسی آنا چاہیے کیوں پاکستان میں تنخواہ اتنی ہے تو مہنگائی اتنی ہوئی ہے اتنا انفلیشن لیڈ ہے ابھی میں بالکل وہاں سے مطلب اپنی چھٹیوں میں میں پاکستان بیچ میں گیا تھا ایک مہینہ پہلے ہی تو پاکستان کے حالات جو ہیں مہنگائی کے حساب سے بہت برے ہیں ایوین کراچی کے اندر آپ کو اگر گزارہ کرنے تو آپ کو ایک اچھی پیچ آئیے ایک سے دو لاکھ بندہ ایک پر بندہ کمارہ ہو تو وہ خرچہ چلا سکتا ہے یا اس کی انکم ڈالر میں آ رہی ہو اچھا یورپ میں سے والے سے کیا علاہ آتا ہے سر یورپ تو پھر یورپ ہے پیسہ تو پھر پیسہ ہی ہے یہاں کا مطلب یہاں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ اگر سات سو اچھا یورپی کمارے ہیں تو ایک بندہ اس میں اچھا گزارہ کر سکتا ہے منیجیبل گزارہ یہ نہیں کہ بہت لیویش ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے زبردست بہت اچھا بتا رہے ہیں یہ میں آپ کو گائز بتاتا چلوں گائز اگر آپ پورتگال میں نہیں آن رہے ہیں تو تین پوائنٹس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیس بک پہ آپ کو مل سکتی ہے رہیس نمبر ٹو آڈیا لسٹا اپ نمبر ٹھری ریمیکس ریمیکس ان کا ایک آفیس ہے وہاں پر جا کر آپ انہیں اپنے اپارٹمنٹ کے لیے پرسنل بیٹ سپیس کے لیے ایک روم کے لیے ٹی زیرو کے لیے ٹی وان کے لیے ٹی تھری کے لیے کہہ سکتے ہیں وہ آپ سے تھوڑی سی کمیشن لے کے آپ کی رہائشہ آپ کی اکامنڈیشن کا بندبست کر دیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اور میرے دوست کو اجازت دیجئے ملتے ہیں ناکس کسی انفارمیٹر ویڈیو میں اللہ حامی و ناصر